مدھو بن کے بابا مدھو بن کے بابا مرلی والے آپ کا کیا کہنا ام شانتی آج 23 فروری 2022 کے ساکار مدھور مہاوہ کے ہیں مرلی کا پرشن ہے کون سا دھندہ سرو شکتیمان باپ کا ہے منوشی کا نہیں اور اتر میں بابا نے سمجھایا کہ پتیت آتماؤں کو پاون بنانا سارے وشو کو نیا بنانا یہ دھندہ باپ کا ہے باپ ہی پاون بننے کی شکتی دیتے ہیں یہ دھندہ منوشی نہیں کر سکتے منوشی تو سمجھتے ہیں بھگوان جو چاہے وے کر سکتا ہے ہماری بیماری بھی ٹھیک کر سکتا ہے بابا کہتے ہیں میں ایسی آشیرواد نہیں کرتا میں تو پاون بننے کی یکتی بتاتا ہوں مرلی کا گیت ہے جاگ سجنیا جاگ اوم شانتی بے حد کا باپ بچوں کو جگاتے ہیں مات پتہ جس سے سکھ ملنے کا ہے وہ آ کر اندھیاری رات سے جگاتے ہیں تم ماتا پتہ کے بچے ہو چانتے ہو ہم گھور اندھیارے میں تھے اب جاگ رہے ہیں یوں تو ساری ایشور یہ فیملی ہے ساری دنیا کی جو منوشی ماتر اور یہ ساری دنیا ہے یہ ہے گوڈ فادر کی فیملی مات پتہ گوڈ فادر کو کہا جاتا ہے اب گوڈ فادر بگر اپنی ستری کے بچے کیسے پیدا کریں خاص بھارت واتسی کہتے ہیں کہ تم مات پتہ ہو یہ ہے ہو گئی فیملی وہ تو صرف گاتے ہیں اور تم یہاں پریکٹیکل میں ہو اور گوڈ فادر اپنی فیملی کو جگا رہے ہیں جاگو بچے اور بچیاں اب رات پوری ہوتی ہے اب دن آنے والا ہے گاتے تو ہیں گیان سورے پرگٹا پرانتو ارث کچھ سمجھتے نہیں بھل کتنے بھی وید شاسر پڑے ہیں پرانتو سمجھتے نہیں جو سمجھتے ہیں وہ اچھی کمائی کرتے ہیں جو بے سمجھ ہوتے ہیں وہ دیوالا مارتے ہیں باپ کہتے ہیں بچے مائیہ نے تم کو کتنا بے سمجھ بنا دیا ہے ایک طرف کہتے ہو او گوڈ فادر اور دوسرے طرف کہتے پرماتما سرو ویابی ایک طرف کہتے ہو سبھی منوشی ماتر بھائی بھائی ہیں اتوہ ہم ایک باپ کے بچے ہیں اور پھر کہہ دیتے جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ارثات we are all fathers اب باپ کہتے ہیں بچے تم جانتے ہو ہم آتے ہی ہیں پرمدھام سے سبھی دھرم والے کسی نہ کسی بھاشا میں کہتے ہیں او گوڈ فادر تو فادر مدر کی فیملی ہوئی نا باپ کہتے ہیں جس کو تم یاد کرتے ہو اس کا اککپیشن تو جاننا چاہیے نا اس نے اتنی بڑی سرشتی رچی باپ میں سارا گیان ہے ان کو ہی گیان کا ساغر نولیج فل کہا جاتا ہے کہتے بھی ہیں وہ ستھ ہے سچ بولنے والا ہے اور صدایب امر ہے امر کتھا سناتے ہیں ابھی تم جانتے ہو امرنات شیب بابا ہم کو امر کتھا سنا کر امر لوگ کا مالک بنا رہے ہیں جو بھی پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہوں گے کس کے بچے ماتا پتا کے تم سب پاروتیاں ہو تم کو امر کتھا سنا رہے ہیں آج سے پانچ ہزار ورش پہلے پرادائز تھا سریشتی کا یہ نادک پھرتا رہتا ہے ستیوک تریتا نئے گھر سے پرانا ہوتا ہے سوستی کا کے بھی چار بھاگ بنائے ہیں اب تمہاری چڑتی کلا ہے گاتے ہیں چڑتی کلا تیرے بھانے سروت کا بھلا سب ہی منوشی ماتر تمو پردھان دکھ سے چھوٹ ستو پردھان بن جاتے ہیں سریشتی ہی ستو پردھان بن جاتی ہے پرمپتہ پرماتما وہ صرف ایشور کہنے سے بابا کا رس نہیں ملتا بابا کہنے سے ورثے کی خوشبو تب آتی جب اپنے کو بچہ سمجھتے ہم بابا کے بچے ہیں یوں تو سبھی آتمائے بچے ہیں پرانتو ابھی باپ نے یہ رچنا رچی ہے کہتے ہیں پتیت پاون سیتا رام ستوگمی لکشمی نارایان نہیں کہیں گے کہ پتیت پاون آؤ کیونکہ وہ پاون ہے سادھو سند سب گاتے رہتے ہیں گاندی جی بھی گاتے تھے نئی دنیا نئی بھارت میں نیا رام راجے ہو ہاتھ میں گیتا اٹھاتے تھے کیونکہ جانتے ہیں گیتا سے ہی مہا بیناش ہوا اور نئی دنیا ستھاپن ہوئی گیتا ہے سرو شاستر مئی شیرومنی گیتا ماتا اچھا ماتا کا پتی کون بھگوان وہی پتیتوں کو پاون بنانے والا ہے بھگوان واج ہے کرشن کو پتیت پاون نہیں کہیں گے منش تو کبھی پتیت سے پاون بنان نہ سکے اب تم میچھے میچھے بچے کہتے ہو آتما پرماتما الگ رہے بہو کال کہتے ہیں مہان آتما پنی آتما ایسے تو نہیں کہتے کہ مہان پرماتما پھر بابا کہتے تم برامنوں نے 84 جن ملیے ہیں بھارت پر ہی سارا کھیل ہے یہ شیف بابا ہی سمجھاتے ہیں برام نہیں برام کو تو بیل نندی بنا دیا ہے پھر بھرکوٹی میں شیو دکھایا ہے شیو کی سواری بھرکوٹی میں رہتی ہے کوئی پتر آدھی کھلاتے ہیں آتما کو بلاتے ہیں وہ بھی آکر باجو میں بیٹھتی ہے آتما ایک سٹار ہے کہتے ہیں بھرکوٹی کے بیچ چمکتا ہے عجب ستارا اب تم جانتی ہو یہ بیحد کا بڑا کھیل ہے سیکن سیکن جو پاس ہوتا ہے وہ منوش درام کے ادھار پر ایکٹ کرتا ہے منوش 84 جن کیسے لیتے سبھی 84 جن نہیں لیتے کوئی تو ابھی بھی اوپر سے آتے رہتے ہیں اب بابا کہتے ہیں جاگ سجنیا کنیا جب شادی کرتی ہے تو اس کے سر پر مٹکی رکھ اس میں دیوہ جگ آتے ہیں باب کہتے ہیں تمہاری آتما کی جوتی کا گھرت اب ختم ہو گیا ہے اب مجھے یاد کرو تو گھرت بھرتے بھرتے دیوہ جگ جائے گا پھر تو میرے پاس آ جائیں گے وہ نیرہ کار باب ہی کریٹر ڈائریکٹر اور مکھ ایکٹر ہے یاد کس کو کرتے ہیں کیا برمہ کو وشنو کو نہیں دکھ سکھ ہار جیت کا کھیل ہے مائی ہار کھلاتی ہے اور باب جیت پہناتے ہیں کہتے ہیں سرو شکتی مان میں ہوں نا ایسے نہیں کہ میں بیمار ہوں بھگوان آشیرواد کرے تو میں ٹھیک ہو جاؤ میں کو یہ دھندہ کرنے نہیں آیا ہوں میں آیا ہوں پتیتوں کو پاون بنانے شری مت دینے شری 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 شی شی باب اور پھر نمبر وار مالا بھی ہے باب کہتے اب تم جان گئے ہو کہ ہم ایش شی باب کی مہمہ اپرم پار ہے ویسے رچنا کی مہمہ بھی اپرم اپار ہے بھارت کی مہمہ بھی اپرم اپار ہے تو پہلے باب کی یاد آنی چاہیے پھر برم وشنو شنکر سوکش مبتن واسی برم دوارہ ستھاپنا ہو رہی ہے اس سمیں تم ایشوری فیملی ہو پھر دیوی فیملی بنیں گے سو بھی سنگم یک پر سوری منشی چندر منشی ویرات روپ کا چتر بھی ہے صرف چوٹی نہیں دکھایا ہے دیوتا شتری پرانتو دیوتاؤں کے پہلے کیا تھا اب بیہد کا باپ کہتے ہیں من من بھاو میرے ساتھ بدھی کا یوگ لگاؤ اور بیہد کا ورسہ لے لو جنم جنم انتر لیا ہے ستی یک تریتا تک 21 جنم بیہد کا ورسہ لیا تھا ارے گیتہ میں ہے شریمت بھگوت گیتہ بھگوان واج کرشن کو بھگوان نہیں مانیں گے یہ سب ڈراما میں نوند ہے بھگوان ہے نرکار گیان کا ساغر پھر پیچھے جو راجے کرتے ہیں ان کی مہیمہ الگ ہے سرب گون سمپن سولہ کلا سمپون اس سمیں ہے سب ہنسک کام کٹاری چلانے والے لکشمی نرائن کے لئے ایسے نہیں کہیں گے وہے تو سمپون شریشت اچاری تھے تو باپ کی مہیمہ الگ ہے ہر ایک منوش ماتر کا الگ الگ پارٹ ہے کتنی چھوٹی آتما اس میں سارا پارٹ بھرا ہوا ہے میں میں بھی آتما پرنت مجھے سپریم کہتے ہیں بھکتی مارگ میں بڑا بڑا لنگ بناتے ہیں وہ بھی رونگ ہے آتما تو سب کی ایک جیسی سٹار ہے گیان سورے گیان چندرمہ گیان ستارے بھی ہیں جراما میں اتنے پارٹ دھاری ہیں ہر ایک کا اپنا پارٹ ہے یہ چار گھنٹے کا ریل ہوگا ان کا ریل تو پانچ ہزار ورش کا ہے وہ لوگ پھر کہیں گے کلیو کی آئیو چار لاک 32 ہزار ورش ہے کتنے گھپوڑے ہیں موت سامنے کھڑا ہے تو بھی گھور اندھیارے میں پڑے ہیں باپ کہتے ہیں اب جاگو تم بھگت بھگوان کو یاد کرتے آئے ہو اب باپ کہتے ہیں بھکتی مارگ ختم ہوتا ہے میں آیا ہوں گیان سے سوچ رہ کرنے اس سامنے منشی میں دیکھو کرو کتنا ہے لڑائی ہی سیکھتے رہتے ہیں جب راون راج شروع ہوتا ہے ستیو میں تو ہو ہی رام راج اب باپ باپ کہتے ہیں بچے تم ہمیشہ سمجھو کہ شیب بابا اس دوارہ سنا رہا ہے جو سن کر یہ مہارانی بنے تھے وہ اب پتت بنے ہیں یہ ہے آسوری سرشتی اور وہ ہے عیشوری سرشتی رام اور راون نام مشہور ہے راون کا ارث کوئی بھی سمجھتے نہیں نر اور ناری دونوں میں پانچ وکار ہیں تب دس شیش دکھاتے ہیں اس لئے ان کو راون راجے کہا جاتا ہے دیپ مالا میں پوجا کرتے ہیں مہا لکشمی کو چار بھجائیں دیتے ہیں دو لکشمی کی دو نارائن کی باقی وشنو کوئی اور چیز نہیں ہے اب تم راجاؤں کے راجہ بنیں گے ڈبل سرطاج اس سمیں تم سوڈرشن چکل دھاری بنتے ہو تم جانتے ہو ہم 84 جن ملیتے ہیں بے حد کے باب سے بے حد کا سکھ ملتا ہے ست یوگ ہے برمہ کا دن اور کل یوگ ہے برمہ کی رات پرجا پتا بھی ضرور یہاں ہوگا شیب بابا کی سنتان تو سب ہیں پھر برمہ دوارہ برامن اور برامن یا رچتے ہیں نہیں تو اتنے بچے کیسے اڈاپٹ ہوں گے شیب بابا برمہ دوارہ اڈاپٹ کرتے ہیں باپ کہتے ہیں میرے تو تم ہی ہو اب تم کو نیا جن ملتا ہے ڈاڑے کی پرابٹی زرور رتھ چاہیے مرلی چلانے کے لئے گیتہ ہے بھارت کا نمبر ون شاستر باقی سب شاستر ہیں بچے پہلے ہیں دیوتاؤں کی برادری پھر کشتریوں کی جو بھی دھرم ستھاپن کرتے ہیں وہ پہلے ستو پھر رجو تموں میں آتے ہیں جیسے کرائیسٹ آیا وہ پہلے پویتر تھا جب تک کوئی وکرم نہ ہو تو دنڈ مل نہ سکے ستی میں پویتر آتما آئے گی وہاں مایا ہی نہیں تو دکھ بھی نہیں ہمارے وکرم تب شروع ہوتے ہیں جب وام مارگ میں جاتے ہیں یہ سمجھ نہیں کی باتے ہیں وکرم جیت سمبت بھی ہے پھر ہے وکرم سمبت کثائیں تو بہت ہیں موح جیت راجہ کی کثہ موح جیت ہے لکشمی نارائن وہ ہے رام راج ابھی ہے راون راج راون کو جلاتے ہیں آدھا کلپ رام راج پھر آدھا کلپ کے بعد راون راج ہوتا ہے اس سوڈرشن چکر کو تم جانتے ہو تم سب گوڈ فادلی چلڈرن ہو ڈائریکٹ باپ نے برمہ دوارہ ایڈاپٹ کیا ہے اس لیے تم کو سکھی لدے بچے کہتے ہیں اچھا میتھے سکھی لدے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ ماننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا جی کو دلو جان سکھ و پریم سے نمستے اوم شانتی پیارے بابا میتھے بابا میرے بابا شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ بابا دھارنہ کے لیے مکھے سار ہیں پہلا یاد سے آتما کو ستو پردھان بنانا ہے سدھا گیان سوچھرے میں رہتا ہے بے حد نارتک کو بھدھی میں رکھ سو درشن چکر دھاری بنانا ہے بابا نے آج پردان دیا ویارث سنکلپوں کے تیج بہاو کو سکن میں سٹاپ کر نر بی کل پستی بنانے شریشت بھاگیوان بھاو بابا کہتے یاد کوئی بھی گلتی ہو جاتی ہے تو گلتی ہونے کے باد کیوں کیا کیسے ایسے نہیں ویسے یہ سوچنے میں سمیں نہیں گواو جتنا سمیں سوچنے سوروپ بنتے ہو اتنا داگ کے اوپر داگ لگاتے ہو پیپر کا ٹائم کم ہوتا ہے لیکن ویرث سوچنے کا سنسکار پیپر کے ٹائم کو بڑھا دیتا ہے اس لیے ویرث سنکلپوں کے تیج بہاو کو پریورتن شکتی دوارہ سیکن میں سٹاپ کر دو تو نیر بکل ستھیتی بن جائے گی جب یہ سنسکار امرج ہو تب کہیں بھاگیوان آتم سلوگن ہے خوشی کے خزانے سمپن بنو تو دوسرے سب خزانے سوطح آجائیں سلوگن خوشی کے خزانے سمپن بنو تو دوسرے سب خزانے سوطح آجائیں گے اوم شانتی اور اب یہ ایک بہت اچھی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں